کپی ٹی کے آئل ٹرمینل میں لگنے والی آگ کو تیز گھنٹے ہو چکے تاہال اس آگ کو بجھایا نہیں چاہ سکا کہ باڑی کے آئل ٹینکر میں لگی آگ دوسرے روز بھی قابو میں نہ آسکی فائر فائٹرز کو کیمیکل کے جل کے ختم ہونے کا انتظار ہے آگ خود ہی بجھ جائے گی تو امدادی اہلکار کولنگ کا عمل اس کے بعد شروع کریں گے تاہال اس آگ پر قابو نہیں پائے جا سکا اس حادثے میں دو مزدور جامت بھی ہو چکے ہیں تاہال اس آگ پر قابو نہیں پائے جا سکا فائر فائٹرز اور اوفیسٹس کا یہ کہنا ہے کہ کیمیکل بہت زیادہ مقدار میں ہے اور جب تک یہ کیمیکل جل کر ختم نہیں ہو جاتا تب تک اس آگ کو بجھانا ناممکن ہے اس لیے انتظار کیا جا رہا ہے کہ آگ بجھے اور اس کے بعد کولنگ کا عمل شروع کیا جا سکے جاگتے ہیں سعاد بخاری سے سعاد بخاری اس وقت کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں صورتحال جو اب ہم دیکھ رہے ہیں آگ کے شولے یہاں سے تو نظر نہیں آرہا ہے کیونکہ ہم کے ماری جٹی پر کھڑے ہیں اور یہاں سے کافی فاصلے پر ہے لیکن کچھ دیر قبل ہمیں ایک امارت تک رسائی دی گئی تھی اور اس امارت پر چڑھ کر جب ہم نے فوٹیج بنانے کی کوشش کی تو ٹینک سے شولے آسمان سے باتے کرتے نظر آرہے ہیں ابتدا میں یہ کہا گیا چیف فائر آفیسر کی جانب سے کہ دن کے اوقات میں میتھانول کی آگ کے شولے نظر نہیں آتے اور اس کا دعا بھی نہیں ہوتا لیکن جیسے ایسے رات ہوتی جا رہی ہے ہم اگر اس امارت تک جاتے ہیں تو وہاں سے ہمیں آگ نظر آتی ہے چیف فائر آفیسر کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو ایک ہزار لیٹر میتھانول اس ٹینک میں موجود تھا اس میں آگ لگی تھی اب اس کا صرف دس فیزہ حصہ باقی ہے لیکن یہ دس فیزہ حصہ کب تک جل کر ختم ہوگا اس کا کوئی مقررہ وقت نہیں دیا جا سکتا لہٰذا یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ میتھانول جب تک جلتا رہے گا اس وقت تک کچھ نہیں کیا جا سکتا جب جل کر ختم ہو جائے گا اس کے بعد بقاعدہ کولنگ کے عمل کا آغاز کیا جائے گا تاہم ایک بات یہ ضرور اس بات کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اطراف میں جو ٹینکس موجود تھے جن میں جو ہے آئل تھا یا کیمیکلز تھے جن کو جلنے کا خطرہ تھا ان سب کو بروقت خالی کر لیا گیا ہے لہذا کسی قسم کا کوئی اب خطرہ ایسا موجود نہیں ہے کہ اطراف میں کسی چیز کو نقصان پہنچے صاحب بخاری آپ کا شکریہ